اسلام علیکم میں ہوں علماس اور آپ دیکھ رہے ہیں علماس کچھن مینیو یوٹیوب چینل آج علماس کچھن مینیو کا مینیو ہے گھنڈی گوشت کا سالن آج میں ایسی ریسیپیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جسے آپ واقعی میں منٹوں میں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں ڈش کو اور انجوائے کر سکتے ہیں آج کل کے حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں گیس کی کتنی لوڈ شیڈنگ ہے مجبورا ہمیں سیلنڈر میں کک کرنا پڑتا ہے سیلنڈر میں ہم بہت زیادہ دیر کک نہیں کر سکتے ہیں تو اسی حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایک ایسی ریسیپی بہت ہی آسان ٹیپس اور ٹرک کے ساتھ یہ ریسیپیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو اینڈ تک میری ویڈیو ووچ کریں اور دیکھیں کیسے میں نے بھنڈی گوشت کا سالن ریڈی کیا ہے جسے آپ بھی جھٹ پٹ سے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں پرانٹھو اور نان چپاتی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنے گیس کی لوڈ شیڈنگ میں گیس کی بچت بھی کر سکتے ہیں تو آپ کی ٹائم کو ویسٹ کیے اگر چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پتیلی لے لی ہے پتیلی جب گرم ہو گئی تو اس میں آدھا پاک کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے اور دو ادھا چھوٹے سائز کے میں نے انین لیے ہے اور تین بڑے سائز کے ٹامٹر ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے جب ویل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو آپ اسے پین میں ایڈ کر لیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے تیز فلیم میں بھوننا ہے اتنے اچھی طریقے سے بھوننا ہے کہ اس میں سے پیاس کی ہی اور ٹامٹر کی ہی ختم ہو جائے اب آپ کو یہ ٹینشن ہی کہ آپ کو پیاس لال کرنا ہے ٹامٹر کو گلانا ہے اس ٹیپس اور ٹریک کے ساتھ اگر آپ کوک کریں گے تو جھٹ پٹ سے آپ کی ڈش رڈی ہو جائے گی اور زائقہ بھی بلکل چینج ہوگا تو آگے چل کے میں بتاتیوں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کڑھائی لے لیے کڑھائی جب گرم ہو جائے تو اس میں ایک پاہ آئیل کوکنگ آئیل ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی بل اسمون جائے گا اس میں جنجر گارلک آئیل کے ساتھ اس کو ہلکے ہلکے سوٹھی کر لیں گے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے بیف کا گوش تین پاؤ کے قریب لیا ہے میں نے ساتھ سو گرام ادرک لسن کے ساتھ گوش کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ اس میں جو ہیک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے جب گوش کی رنگت چینج ہونی شروع ہو جائے تو اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے ون انا ہاف ٹیبل اسپون سال جائے گا اس میں ٹو ٹیبل اسپون کٹی میرچ ون ٹیبل اسپون پسی میرچ ون ٹیبل اسپون جائے گا پسا دھنیا ون ٹیبل اسپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل اسپون بلیک پاورڈر کالی میرچ اور اب اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور وارٹر ایڈ کر کے اسی دس تے پندرہ منٹ کے لیے سلو فلیم میں گوش گل جانے تک پکائیں گے بس یہی ٹائم لگنے والا ہے آپ کی ڈش رڈی ہونے میں کہ صرف گوش گلنے کا آپ نے ویٹ کرنا ہے گوش گلتے ہی آپ کی ڈش جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی اور اب میں ٹیماتر چیک کروں گے کہ ٹیماتر ہمارا کہاں تک پہنچا ہے آنین اور ٹیماتر اس کی ہی ختم ہو جائے تو یہ بھوننے میں آ چکا ہے فلیم آف کر دیں اور دس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے کہ گوشت ہمارا گلا ہے یا نہیں تو پہلے ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں گوشت بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب اس میں ٹیماتر اور آنین کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور تیز فلیم کر کے ہم اس سے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے یہ بھوننے میں آ چکا ہے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس میں بھنڈی کو ایٹ کر دیں گے اچھا بھنڈی کو آپ الگ سے فرائی کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی ایٹ کرتی ہوں میں فرائی نہیں کرتی ہوں بھنڈی کو بھنڈی کو پہلے آپ نے واش کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھنے میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کے نیچے کے دم اور اوپر کے جو سارے وہ کٹ کرنا ہے اور کیڑے چیک کرنے کہ کیڑے تو نہیں ہیں بھنڈی میں ایک ہی بھنڈی کو الگ سے چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈش میں ایٹ کرنا ہے اور اب میں ان دونوں چیزوں کو ہی بھی کم رکھے گا اور اب اس سے ہم اچھے دریقے سے بھون لیں گے ہرا دھنیا ہے اور ہر ایمرج گارنش کر کے تھوڑا سا وارڈ کر کے ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے نورمن فلم میں رکھیں گے تاکہ بھنڈی ہماری گل جائے اور یہ دیکھیں کتنے جھٹ پٹ سے ڈش ہماری ریڈی ہوئی ہے گیس کی بچت کے ساتھ تو گھر میں ضرور ٹرائی کیجے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میری ریسی پی آپ لوگوں کے کیسی لگی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ پریس بڈنس لازمی کلک کیجئے گا ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے ٹو ٹی بل اسپنس میں گرم مسالہ پوڈر اٹ کریں گے اس سے ہمارے سالن کا ذائقہ اور دھبالا ہو جائے گا اب میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں ڈش آؤٹ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست کتنا ڈلیشس کتنا یمی بند کے ریڈی ہوا تھا اور آپ اس کی صرف گریوی چیک کریں گریوی اس کی آپ کو ایسے لگی کہ جیسے آپ کورما کھا رہے ہیں چلے جی آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائے کریں میری ریسی پی کو میں جا رہی ہوں ڈنر انجوائے کرنے گرم گرم روٹی کے ساتھ بھنڈی گوش کا سالن انجوائے کرنے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں میں نیو ریسی پلے کر بہت جلد حاضر ہوں گی اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں خیال مجھے اور میری فیملی کو رکھیں ڈیٹ سائی دواؤں میں یاد تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی مجھے اور مجھے اور مجھے مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور مفضان açہ